وَاتَّبَعُوا مَا تَكْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے دوستو آج ہم بتانے جا رہے ہیں پلانٹس اینڈ ٹریز کے بارے میں جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ پارٹ ون ہے پارٹ ون میں ہم ٹین پلانٹس اور ٹریز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو ہم پہلے اینیملز برڈز انسیکٹس اور فروٹس کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں آپ چاہیں تو آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ترنجہ بن مجھے اس کا صحیح لفظ نہیں مل رہا اس کا الگ الگ جگہ الگ الگ ذکر ہوا ہے کوئی اس کو ایک قسم کے پودے کی اوس کہتا ہے تو کوئی اور کچھ بہرحال اس کو عربی میں من کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں یوں ہے اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ تور کے دائے طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من نہ وسل و اتارا سورة البقرہ آیت نمبر 57 سورة طاہہ آیت نمبر 80 میں اس کا ذکر ہوا ہے پیاز اس کو عربی میں بسلن کہتے ہیں ککڑی اس کو عربی میں قصہ کہتے ہیں گندم اس کو عربی میں فومن کہتے ہیں مسور اس کو عربی میں عدسن کہتے ہیں ان سب کا ایک ہی آیت میں ذکر ہوا ہے ان کا یوں ذکر ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز زبر نہ ہو سکے گا اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گندم مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر جیس کے وجلے اتنا چیز کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہیں چاہت کی سب چیزیں ملیں گی ان پر ذلت اور نسکین ہی ڈال دی گئی اور اللہ کا غزب لے کر وہ لوٹے یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے ان سب کا ذکر ہے سورة البقرہ آیت نمبر سکسی ون میں ہوا ہے رائی اس کو عربی میں خردلن کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھاک دولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نے کیا جائے گا اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے سورة الانبیاء آیت نمبر فورٹی سیبن سورة الوقمان آیت نمبر سکسٹین میں اس کا ذکر ہوا ہے کافور اس کو عربی میں کافور ہی کہتے ہیں اللہ قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے جو ایک چشمہ ہے سورة الڈہر آیت نمبر فائز میں اس کا ذکر ہوا ہے انجیر اس کو عربی میں تین کہتے ہیں دوستو قرآن میں اس کا یوں ذکر ہے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی سورة الڈین آیت نمبر ون میں اس کا ذکر ہوا ہے یقتین اس کو عربی میں یقتین ہی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھا اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگایا یقتین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی جیسے لوکی قدو کریلا وغیرہ سورة الصفات آیت نمبر ون فورٹی فائز سے ون فورٹی سکس تک اس کا ذکر ہوا ہے تلسی اس کو عربی میں ریحان کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اسی نے مخلوق کے لئے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والی خجور کے درخت ہیں اور بھوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں سورة الرحمن آیت نمبر ٹین سے تھرٹین تک اس کا ذکر ہوا ہے دوستو میں کچھ دنوں کے بعد ویڈیو بناوں گا جب تک کے لئے اللہ حافظ